اسٹیبلشمنٹ اعتماد کے ووٹ میں نیوٹرل نظر نہیں آ رہی ہمارے لوگوں کو اپروچ کیا جا رہا ہے اب تک ہمارے تین ارکان اس حوالے سے بتا چکے چیرمند تحریک انصاف عمران خان کی صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو کہا بڑائی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں انصاف کے حصول کے لیے ہے پنجاب اسیملی میں اعتماد کے ووٹ کے لیے تیاری کر رہے ہیں اگر گیارہ جنوری کو عدالت اعتماد کے ووٹ کا کہے گی تو ہم تیار ہوں گے جنرل باجوہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے اس لیے تمام مقدمات ختم ہو گئے پرویز الہی کا جنرل باجوہ بارے ان کا اپنا موقف ہے اور ہمارا اپنا پرویز الہی ہمیں ہمارے موقف سے ہٹنے کے لیے نہیں کہہ سکتے چوروں سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اقتدار میں آ کر فوری بدیاتی الیکشن کرائیں گے لوٹوں کی ایکسپاری ڈیٹ ختم ہو چکی کپتان کا پنجاب اسیملی توڑنے کا پلان بھی تیار پیچھ آئی کا پنجاب اسیملی کی تحلیل میں تاخیر پر ستیفے دینے کا فیصلہ عمران خان سے پیچھ آئی لیڈرشپ کی ملاقات کے اندرونی کہانی سامنے آگئی پیچھ آئی چیئرمن نے اپنے حتمی فیصلے سے آگاہ کر دیا کہا اسیملی کی تحلیل میں تاخیر ہوئی تو ہمارے ارکان ستیفے دے کر پنجاب اسیملی سے باہر آ جائیں گے گیارہ جنوری سے پہلے وزیراعلا کے اعتماد کے ووچ کا عمل یقینی بنانا کی ہدایت کہا ہمارے پارٹری ارکان مزید پنجاب اسیملی میں نہیں رہنا چاہتے دوسری طرف مجلس وحدت المسلمین کا پرویز الہی کو اعتماد کا ووچ دینے کا اعلان مجلس وحدت المسلمین کے رہنماؤں کی عمران خان سے ملاقات وفت اعتماد کا ووچ دینے کی یقین دکھانی کرا دی جس شخص نے پوری قوت کے ساتھ عمران نیازی کو مسند اقدار پر بٹھایا تمام قوت اور صلاحیتیں جھوک دیں کہ عمران نیازی کسی طریقے سے کامیاب ہو جائے وہ ایک بدترین ناکام وزیراعظم نکلا عمران نیازی کی جو کرتوتے ہیں ان کے جو بیانات ہیں ایک ایک لفظ سے یہ بات پکار پکار کر ثابت ہو رہی ہے کہ اس سے بڑا محسن کچھ پاکستان میں پیدا نہیں ہوا عمران خان منافق ہے اس سے بڑا محسن کچھ پیدا نہیں ہوا جینرل باسوہ نے عمران خان کی مدد کی مگر وہ احسان فراموش نکلا مزر آسم شہباز شریف کی عمران خان پر تاک تاک کر نشانے کہا جینرل باسوہ نے جس طرح عمران خان کی مدد کی سب سامنے آ رہا ہے عمران خان کو پوری قوت کے ساتھ اقتدار پر بٹھایا گیا یہ ٹانگ پر ٹانگ رہ کر بیٹھا رہا اور کچھ بھی نہیں کیا اس نے پاک فوج کی کاوشوں کو ضائع کیا چین نے ہماری مدد کی ملک پہ ساٹھ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی عمران نے دوست ملک چین کو ناراض کیا اور سی پے کا جناسہ نکال دیا عمران خان ملک کے بترین وزرعاصم تھے ناکام ثابت ہوئے گالم گلوش میں عمران خان کا کوئی مقابلہ نہیں دوسری طرف وزرعاصم کو ایم ڈی آئی ایم ایف کا فان مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کے عصم کا یادہ ٹیم پاکستان بھیجنے کی یقین دہانی کرا دی سباہ شریف نے زندگی میں جتنے جھوڑ بولے نا آپ کی سوچ ہے اس کا نام آل لیڈی ہے کہ یہ سبوک میں چھپایا ہوا ہے انہوں نے تریخوں نے کہہ رہے تھے جی کہ آتے ہی یہ ہر چیز جو ہے وہ سیزی کر دیں گے اللہ تعالی نے ان کو بوز کر رہا تھا بھولی طرح بوز ہو گئے رہے ہلا پراپورنڈا شروع کیا نونڈی نے کہہ جی ان کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے بھئی تسی کروں لے آگے لے آگے لاندے ہو وزیراعالہ پنجاب نے شہباز شریف کو جھوٹا قرار دے دیا پرویز الہی نے گجرات میں خطاب کرتے ہوئے خوب تنقیدی نشتر چلائے کہا شہباز شریف نے جسے جتنے جھوڑ بولے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی شہباز شریف کا جھوڑ بولنے پر نام گینیز بک میں شامل ہے لیکن شریفوں نے اسے چھپایا ہوا ہے شہباز شریف حکومت میں آ کر بری طرح ایکسپوز ہو گئے یہ لوگ مہنگائی کا طوفان اپنے ساتھ لائے یہ لوگ آتے ہیں ڈالر ساتھ لے کر باہر چلے جاتے ہیں اور واپس اساق ڈار کو لاتے ہیں امران خان سچا اور کھرا آدمی ہے نہ ڈرنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں امران خان کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں آپ نے محنت کرنی ہے امران خان نے ہیلتھ کارٹ سے صحت کے شعبے میں انقلاب برپا کیا مہنگائی بہت زیادہ ہے آٹا، گی، چینی، چاوال، سبزیاں وغیرہ سب مہنگی ہیں غریب بندہ کہاں جائے غریب آبام جیئر بل رہے ہیں یہ سارا دن ریڈی لگاتے ہیں ریڈی لگا کے تو شام کو سو رو پہ ان کو ملتا ہے تو آگے سو رو پہ کا کلو آٹا بھی نہیں آتا ہے عریب کے لیے تو جینے ہی مشکل ہو گیا بہت غریب اس ٹیم پریشان ہیں ایک ٹیم کا ہے ایک ٹیم کا نہیں ہے غریب بندہ چے سو ست سو دیان لے گا اس میں آٹا لے گا یا گھی لے گا یا گھر کا کرائے دے گا ملک میں آٹا تاریخی مہنگا ایک سو ساٹھ روپے فی کلو ہو گیا حراجی میں آٹا ایک سو ساٹھ روپے فی کلو میں بکنے لگا شہر قائد میں گندم کی قیمت چالیس روپے فی کلو تک پڑ گئی لاہور سمیت پنجاب میں پندرہ کلو پیکنگ والے آٹھے کا تھیلہ اکیس روپے کا ہو گیا پنجاب میں نیجی گندم کی قیمت پانچ ہزار دو سو پچاس روپے فی مند تک جا پہنچی راول پنڈی میں آٹھے کی ایک سو پچاس روپے کلو میں فروغ جاری سستے آٹھے کی سپلائی کم ہونے سے شہری پریشان دوہائیاں دینے لگے پشاور میں بھی آٹھے کے نخ کیونچی اڑان جاری بیس کلو آٹھے کا تھیلہ انیس سو روپے تک پہنچ گیا پنجاب میں میدہ بوری کی قیمت بارہ ہزار روپے سے تجاوز کر گئی کوہیٹا سمیت بلوچستان بھر میں فی کلو آٹھے کی قیمت میں مزید دس روپے اضافہ ایک سو چالیس روپے فی کلو بکھنے لگا ایک سو چالیس روپے آٹھا چل رہے ہیں پان سو ساڑھے پان سو گھی چل رہا ہے غریب آوام ہزار اٹھ سو روپے کمانے والا برائیلر مرخی کی بیف کو ٹکر مرخی کی گوشت کی اونچی سے اونچی اڑان جاری گراجی میں برائیلر مرخی کی گوشت کی فی کلو چھے سو پچاس روپے میں فروغ لاہور پہ مرخی کی گوشت کی قیمت چھے سو بیس روپے فی کلو تک جا پہنچی اسلام آباد، راولپینڈی اور کوئٹا میں بھی مرخی کی گوشت کے نخرے چھے سو روپے کلو میں بکنے لگا مہنگائی نامنظور نامنظور عوام کا دو ٹوک اعلان ملک میں مہنگائی کے سونامی کا ٹاپ گیر لگ گیا روہ ہفتے 23 اشیاء ضروریہ مہنگی 9 سستی ہوئیں آٹا، چکن، بیف، مٹن، ڈالیں، دہی کھلا تازہ دودھ، مزید مہنگا نمک، سادہ روٹی، پیاس، لہزن بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئے نئے سال کے پہلے ہفتے مہنگائی کی شرعہ میں ایک آشاریہ صفر نو فیصد اضافہ ملک میں مہنگائی کی شرعہ تیس آشاریہ ساٹھ فیصد سے اوپر ہو گئی وفاقی ادارہ شماریات نے مہنگائی کی ہفتہ وار ریپورٹ جاری کر دی خیر کا شکار نہیں ہوگے الیکشن کمیشن نے ووٹر لسٹوں سے متعلق درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا الیکشن کمیشن میں دورانے سمات ایک وقت میں دو انتخابی فیرستیں استعمال نہیں ہو سکتی ہمیں انتخابی فیرستوں پر اعتراضات ہیں چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ آپ سارا وقت ان نکات پر لگا رہے ہیں جو درخواست کا حصہ ہی نہیں اعتراضات نئی فیرست پر ہیں مگر انتخابات پرانی فیرست پر ہو رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کی تیاری ہی نہیں ووٹر فیرست ایک ہی ہے دو نہیں پیپس پارٹی کا کراچی میں پاور شو اتوار کو بھرپور سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی بڑی ریلی نکالی جائے گی سبائی وزید زید غانی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ریلی ثابت کرے گی کراچی شہر کس جماعت کا ہے کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے لیے محول سازگار ہے ریلی میں بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے والے عبید بار اور کارکن شامل ہوں گے عمران خان اور شیخ رشید کی حرکتیں ایک جیسی ہیں گورنر سندھ کے ایمکیم حقیقی کی سربراہ فاک احمد سے ملاقات کاملان ٹیسوری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا سب کو ملانے کی جدوجہد کر رہا ہوں ایمکیم الیکشن کا بائیکارٹ نہیں کرے گی ملکی معیشت سے روشنیو کا شہر کراچی بدحالی کا شکار ہے کراچی میں لوٹ مار کے نام پر گودیں اجاڑی جا رہی ہیں کراچی اور ملک کی ترقی کے لیے سب کو مل بیٹنے کی ضرورت ہے آفاک احمد نے کہا مجھدر کا اعلامی کے لیے حاصر ہوں اپنی سندھ کا علم ہے مہاجر لفظ سے تسبردار نہیں ہوں گا قوم کا سونی دھرتی پر جان نشاور کرنے والوں کو سلام مزیر اعظم کی لاہور میں حساس ادارے کے شہید ڈائریکٹر نوید صادق کے گھر جا کر تازی ہے مزیر اعظم شہبا شریف نے کہا کہ نوید صادق ایک بہادر اور فرض چناز سبسر تھے نوید صادق کی شہادت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا دہشتگردی کے خلاف سیکیورٹی اہلکاروں کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی کراچی میں ڈاکو جلاد بن گئے ایک کے بعد ایک شہری قتل گلستان جوہر میں ڈاکو نے خاتون کو گولیاں مار کر موت کی نیند صلا دیا خاتون بھائی کے ساتھ میڈیکل سٹور پر دمائی لینے آئی تھی کار میں بیٹھی خاتون سے ملزموں کی لوٹ مار مضاہفت پر گردن میں گولیاں مار دیں تانہ شہرہ فیصل بھائی کے مدیت میں درچ کر لیا گیا آلہ عدلیہ کے ججز کی مرات میں کٹوٹی کی درخواست اعتراضات کے ساتھ واپس ریجسٹرار آفیس سپریم کورٹ میں نو اعتراضات آئیت کر دیئے اعتراضات میں کہا گیا کہ آرٹیکل دو سو ارتالیس کے تحت صدر مملکت کو درخواست میں فریق نہیں بنایا جا سکتا ادھاکارہ کبرہ خان کے خلاف سوشل میڈیا فائر وائرل مواد بلوک کرنے کا حکم ادھاکارہ کبرہ خان نے یوٹیوبر کے خلاف عدالت سے روجو کر لیا عدالت کے آئندہ سماعت پر پی ٹی اے اور ایف آئی اے کو مواد بلوک کر کے جواب جمع کرانے کی ہدایت کبرہ خان نے کہا یوٹیوبر نے من گھڑت الزمات سے میرے اور دیگر ادھاکارہوں کے وقع کو مجرور کیا کراجی سے لاہور جا کر شادی کرنے والے لڑکی والدین کے حوالے سیندھ ہائی کورٹ کی شیلٹر ہوم کو بچی والدین کو دینے کی ہدایت لڑکی کے شوہر زہیر احمد کی درخواست مسترد عدالت نے لڑکی سے پوچھا کہ آپ کہاں جانا چاہتی ہیں لڑکی نے کہا وہ والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے عدالت نے لیمارکس دیئے لڑکی والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں سیندھ کابینہ نے پاسکو سے تین لاک چند گندم خریدنے کی منظوری دے دی فروری سے گندم کی خریداری کی تیاری شروع کریں وزیرا سیندھ مراد علی شاک کے محکم خوراک کو ہدایت کہا سیندھ کے لیے تین لاک چند گندم کی خریداری کا زخیرہ نئی فصل کی بوائی تک موجود ہوگا مہگائی کی ستائے عوام کے لیے پیٹرلز سستہ ہونے کی امید روس سے سستہ تیل خریداری کے لیے معاہدے کی تیاری کے مکمل روسی وزیر طوانائی اور وزیر مملکت طوانائی سمیت پورا وقت جلد پاکستان آئے گا وزیر مملکت پیٹرولی مسادک ملک کہتے ہیں کہ وفت اسی وقت آتے ہیں جب تیاری ہیں مکمل ہوں روس پاکستان کو خان تیل میں دنیا کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ریایت دیکھا ملک میں خون جمع دینے والی سردی کی لہر کرڑا کے نکال دیئے پہاڑوں پر برباری سے موسم مزید سرد ہو گیا میدانی لاکھوں میں سرد ہواوں کا راج کئی شہروں میں درجہ رارت نکتہ انجماعت سے گھر گیا سکردو میں منفی چودہ دیر منفی چار اسطور منفی دس قلات منفی سات کوئٹا میں پارا منفی دو ریکارڈ کیا گیا مری منفی ایک اسلام آباد میں صفر لہور چار پشاور دو اور کراچی میں درجہ حرارت گیارہ ریکارڈ ہوا اُدھر پنجاب میں راستے دھند میں گم کیپی میں دھند نے ہر شے کو دھندلا دیا حد تے نگاہ کم ہونے سے موٹرو بیس کو بند کرنا پڑا مسافروں کو مشکلات کا سامنا ائرپورٹ پر پروازوں کا شیڈیول بھی متاسر سردی کا مزید سرد ہونے کا پلان بادلوں کی بھی فل تیاری بادل برسانے والا ایک اور سسٹم آج ملک میں داخل ہوگا مختلف شہروں میں بارش کی پیش کوئی اُدھر خیبر پختونخہ کے بالا علاقوں میں آج سے برپاری کا نیا سلسلہ شروع ہوگا بارشوں اور برپاری کا سلسلہ پیر کے روز تک وقفے وقفے سے جاری رہنے کا امکان بارشوں سے میدان علاقوں میں دھند کی شدت میں کمی ہوگی موسیقی موسیقی